دوستو ویڈیو کو اسکب مت کرنا پورا سننا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا بن جاوے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بخیر دیتے ہیں یعنی اس کو پریشان کر دیتے ہیں فقر کا خوف اس کے آخوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے اور جس شخص کا مقصد آخرت بن جاوے اللہ اس کے کاموں کو آسان کرتے ہیں اس کے دل کو گنی فرماتے ہیں اور دنیا ظلیل ہو کر اس کے سامنے آتی ہے دوستو آپ کو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا بھئی لوگ جو ہے تو رمضان اور مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور روزوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار میں فسے ہیں تو بولو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشان نہیں تو کیا کر دیں گے دنیا تو اتنے ہی ملنے والی ہے جتنی ہمارے مقدر میں ہے اس سے زائد تو ملنے والی نہیں ہے جتنی مقدر میں اتنے ہی ملیں گے ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں اس لئے دوستو رمضان اور مبارک عبادت کا مہینہ ہے کام کرنے کا مہینہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیارہ مہینے دیئے کام کرنے کے لئے اس لئے ہم کیا کرے رمضان کے اندر عبادت کرے گنیمت سمجھے کہ اللہ نے جو ہے تو ہم کو یہ رمضان کا موقع دیا کہ ہم اپنے عمال کو بنائے اپنے ایمان کو بنائے نیک عمل کرے پتہ نہیں اگلا رمضان منتا یا نہیں منتا کتنے لوگ جو ہے تو گئے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ آج نہیں ہیں ہم دنیا دنیا کرے دنیا چھوٹنے والی ایک دن رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے ایک تو پہلے سے ہی پرشتے کی بدعوہ پھر اس پر نبی علیہ السلام کی آمین تو دوستو ہم کاروبار کو کیا ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر تھوڑا سا کم کرے اور نیک عمال کرنے کی توفی اللہ سے مانگے اور اللہ کے راستے میں نکلے تین دن کے لئے اور اعتقاب کی بھی نیت کرے اللہ جو ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے راستے میں نکلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دوستو نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا